با خدا حاکم آئے کون و مقاں ہے زہرہ با خدا حاکم آئے کون و مقاں ہے زہرہ داہنِ آیائے قرآن کی زباں ہے زہرہ با خدا حاکم آئے کون و مقاں ہے زہرہ داہنِ آیائے قرآن کی زباں ہے زہرہ مصرہِ حضرتِ چشتی میں نہاں ہے زہرہ دین ہے شبیر تو شبیر کی ماں ہے زہرہ مصرہ حضرتِ کشتی میں نہاں ہے زہرہ دین ہے شبیر تو شبیر کی ماں ہے زہرہ حق کی تبلیغ میں پیغام میں کیا رکھا ہے یہ جو ہٹ جائیں تو اسلام میں کیا رکھا ہے حق کی تبلیغ میں پیغام میں کیا رکھا ہے یہ جو ہٹ جائیں تو اسلام میں کیا رکھا ہے آئیے حضرات انہی مصروں کے سائے میں میں گزارش کروں گا آلی جناب مولانا عزگر مہدی آزمی صاحب سے کہ وہ ممبر پہ آئیں اور آج اس سال کی ایامی عزائی فاطمی کی آخری مجلس کو کتاب کریں با آواز بلند نعرہ سلوات آلی جناب مجلس 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 جد الحسن والحسین ابدالقاسم محمد وآله الطيبین الطاهرین المعسومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطاخرہم تطهیرا وَلعنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعَدَائِهِمْ وَغَاسِبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَظَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ وَسَخَابَتِهِمْ وَشَجَاعَتِهِمْ وَأَمَانَتِهِمْ وَعَزَمَتِهِمْ وَعَتَشِهِمْ أَجْمَعِينَ من الآن إلى قیام يوم الدین أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْتَرِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْخَرُ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْطَرُ صلاة وَالَكُمْ مِنْ ایک اور اس سے بہتر صلوات شاہد حدیثانِ گرامی بزرگانِ مذہب و ملت برادرانِ ایمانی و اشلامی دعائے حضرتِ فاطمہِ زہرہ سلام اللہ علیہ نسلِ کثیر میں شامی لفراد شہزادیہ کونین سلام اللہ علیہ کی شہادت کے حوالے سے یہ سہروزہ مجالس جس کی آج آخری تقریر اس کمعلم طالبِ علم کو خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور اس محترم مجمع کو شہزادی کا ذکر سننے کا بھی شرف حاصل ہو رہا ہے دنیا میں ذکر بہت سے ہیں لیکن اگر کوئی ایسا ذکر کہ جس کے کرنے پر بھی ثواب ہو اور سننے پر بھی ثواب ہو اسے ذکرِ عالِ محمد کہتے ہیں اس خداِ عظیم کا یہ احسانِ عظیم ہے کہ اس نے ہمیں فرشِ عزا کی صورت میں آسمان پر بیٹھنے کا موقع تا فرمایا اس خداوندِ قدوس کا یہ لطفِ کریم ہے کہ اس نے ہمارے دلوں پر فشلِ ولایتِ جنابِ امیر کو گایا خداوندِ عالم کا اس بات پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں بی بی فاطمہ کا عزادار بنایا اب اس موقع پر متین جملے تمہیدن صرف کرنا چاہتا ہوں اللہ کا سب سے بڑا شکر اس بات پر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا ہے ذرا بولتے رہیے کہ اگر بات پہنچ جائے اور پھر اس سے بڑا شکر اس بات پر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے صاحبانِ نظر تشریف فرما ہے اور سب سے بڑا شکر خدا کا اس بات پر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں مولا حسین کا عزادار بنایا شکرانے کے طور پر ایک صلوات پڑھئے قرآنِ مجید کی یہ آیاتِ کریمہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے الحمدللہ آپ نے مجھ سے بہت زیادہ بہتر تقاریر سمات فرمائی ہیں آج اس ناچیز سے دو تین نکات اور چند گزارشات اسی سورے کے زیل میں ملاحظہ فرمائیے گا کہ یہ انداز کیا ہے خطاب کا اسلوب کیا ہے طریقہ کیا ہے ذرا ملاحظہ فرمائیے گا کہ وہ اللہ کے جو واحد اور یقتہ ہے بلکہ یوں کہوں کہ واحد کے ساتھ احد بھی ہے ماشاءاللہ واحد اور احد میں فرق جاننے والے افراد تشریف فرمائیں جو واحد کے ساتھ ساتھ احد بھی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کوسر عطا کیا ہائے واحد مگر کہہ رہا ہے کہ ہم نے عطا کیا گویا کہ خدا بند عالم نے واحد ہو کر کے یہاں پر ہم کا لفظ استعمال کر کے یہ بتایا کہ جب بات بڑی ہوتی ہے تو وہاں پر جمع کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کو کوسر عطا کیا ہے فصل لے لرب کا ونہر لہٰذا آپ اپنے رب کی بارگاہ میں نماز پڑھیں اور قربانی پیش کریں انہا شانیہ کا ہوا لفتر اور میرے حبیب یہ جو تانہ دے رہے تھے کہ آپ منقطع نسل ہیں بے اولاد ہیں بے نسل ہیں تو ان کی جو نسل ہے وہ تمام ہونے والی ہیں آپ کا دشمن ابتر ہوگا آپ کا دشمن بے اولاد ہوگا ترجمہ صرف اس لیے پیش کیا گیا ہے تاکہ سواب میں اضافہ ہو سکے ورنہ ترجمہ سے آپ حضرات واقف ہیں اب میں گفتگو یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ پہلے یہ معلوم ہو جائے کہ محمد مصطفیٰ کون ہے تو خود بخود یہ پتا چل جائے گا کہ زہرہ کون ہے پہلے یہ پتا چل جائے کہ رسول کی حیثیت کیا ہے رسول کی منزلت کیا ہے تو خود بخود یہ پتا چل جائے گا کہ بطول کی منزلت کیا ہے اب اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوشر عطا کیا ہے بلکل تفصیل میں نہ جاتے ہوئے جملہ سرف کرنا چاہتا ہوں کہ مذہبِ اہلِ بیعت میں کوثر سے مراد شہزادیہ کونہ انہیں اور اس معنی کو بھی مراد لیتے ہوئے کہ کوثر یعنی کے نسلِ کثیر کوثر یعنی کے اولادِ کثیر اب آپ ذرا غور کریے کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے آج کے کم پڑھے لکھے لوگ بینہ سمجھے پوچھے یہ کہنے لگتے ہیں کہ مولانا تولہ ہی پڑھئے تبرہ نہ پڑھئے ان کو کم سے کم یہ سوچنا چاہیے کہ قرآنِ مجید کے سب سے چھوٹے سورے میں سب سے بڑے طریقے سے تولہ بھی بتایا گیا ہے اور تبرہ بھی بتایا گیا ہے وائدرہ غور کریے گا میں کیا کہہ رہا ہوں تولہ بھی سکھایا گیا ہے تبرہ بھی سکھایا گیا ہے پہلی آیت ہے کہ اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَوْسَر ہم نے آپ کو کوشر دیا ہے اسے تولہ کہتے ہیں اِنَّا شانیہ کا ہوا لبتر اور آپ کا دشمن بے اولاد ہے اسے تبرہ کہتے ہیں بھئے بات پہنچنی چاہیے ذرا صلوات پڑھئے برمحمد وآلہ محمد یہی سے اللہ نے نظام بنا دیا ہے کہ ہم نے آپ کو کوشر عطا کیا ہے اب یہ تولہ سے بات شروع ہو رہی ہے اس چیز کو واضح کرنے کے لیے میں ذرا صلوات دو چار منٹ آپ کا لوں گا دیکھئے تمہیدی منازل ہیں مجھے پتا ہے کہ موسم تھنڈا ہے لیکن اتنا یاد رکھیے گا کہ ولایتِ علی کی حرارت موسم کی سردی پہ ہمیشہ حاوی رہی ہے اور آج بھی حاوی اور غالق ہوگی آپ ذرا صلوات یہ غور فرمائیے کہ کیا کہا گیا کہ ہم نے آپ کو نسلِ کسیر عطا کیا ہے ہم نے آپ کو کوشر عطا کیا ہے محمدِ مصطفیٰ کی ہتھیلی پر مقدر کی لکیر کو فاطمہ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھئے میں یہی سے یہی سے استفادہ کر رہا ہوں اسی جملے سے کہ اِنَّ شَانِعَا كَهُوَا لَبْتَر اور یہ جملہ کہ اِنَّا تَيْنَاكَلْكَوَسَر کہ محمدِ مصطفیٰ کی ہتھیلی پر مقدر کی لکیر کو فاطمہ کہتے ہیں رحمت للعالمین کی رحمت کو فاطمہ کہتے ہیں اب جملہ کہنے جا رہا ہوں جیسے چاہیے گا سنیے گا رحمت اللی العالمین کی رحمت کو فاطمہ کہتے ہیں کل ایمان کے ایمان کو اللہ اکبر اللہ اکبر ذرا سور بیدار ہوئیے گا کل ایمان کے کل ایمان کے ایمان کو فاطمہ کہتے ہیں ارے سردار جنت کی جنت کو فاطمہ کہتے ہیں جوانان جنت کے جو سردار ہیں ان کی جنت کو فاطمہ کہتے ہیں اب اس سے بڑھ کے کیا ہوگا میرے عزیزوں اچھا میری تقاریر آپ نے محرم کے عشرے میں سنی ہوگی میں کہیں سے بھی اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ تقابلی گفتگو کی جائے کہ وہ کون ہیں اور وہ کون ہیں دونوں میں کیا فرق ہے کیا دونوں میں انتر ہے یہ سب باتیں میں نہیں کرتا ہوں بس شان بیان کرتا ہوں کہ ان کی شان کیا ہے اور ان کی شان کیا ہے نتیجہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ سردار جنت کی جنت کو فاطمہ کہتے ہیں قرآن مجید میں ایک بی بی ہیں جن کو اللہ نے اس انداز میں خطاب کیا کہ مریم اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اللہ نے آپ کو عالمین کی عورتوں پر استفاہ کر لیا ہے اور طیب و طاہر بنا دیا ہے جہاں پر طہرے کا لفظ ہے وہاں پہ مریم مراد ہے لیکن جہاں پہ یوتا حیرکم تطہیرہ کا لفظ ہے وہاں پر فاطمہ مراد ہے بلکہ یوں سنئے میرے عزیزو آپ کہ جن کے گھر پر جنت سے کھانا آتا ہے اسے مریم کہتے ہیں اور جن کے گھر کا کھانا جنت میں جاتا ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر جن کے گھر کا کھانا جنت میں جاتا ہے اسے بطول کہتے ہیں فاطمہ کہتے ہیں مریم کبھی ایک بیٹا زندہ ہے فاطمہ کبھی ایک بیٹا زندہ ہے بھائی جنا بولیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں خدا حسین کا واسطہ اتنا سوچ کے جملہ سنیے گا کہ شہزادی کے ذکر پر انہی کا ہاتھ اٹھتا ہے جسے بی بی خیرات دیتی ہیں جسے بی بی خیرات نہیں دیتی ان کا ہاتھ تو نماز میں کھلتا نہیں فرشِ عذاب کیا کھلے گا دیکھئے بارہ گھنٹے کا سفر چوبیس گھنٹے میں کر کے آیا ہوں تو یہ چاہتا ہوں کہ آنے کا مقصد بھی پورا ہو جائے اور ماشاءاللہ بجرات کی سماتیں ایسی ہیں کہ کہیں سے سفر کی صعوبتوں کا حساس نہیں ہونے دیتی ہیں اس لیے کہ امید سے زیادہ توقع سے زیادہ توجہ یہاں پہ رہتی ہے اب ہمارے بیان کرنے میں کمی ہو سکتی ہے آپ کے سننے میں اور سننے کے بعد جملے کا حق ادا کرنے میں اس میں کمی نہیں ہے اور الحمدللہ ہماری قوم تو ایک ایسی قوم ہے کہ جو حق ادا کرنا بھی جانتی ہے اس لیے کہ ہمارا تعلق حق چھیننے والوں سے نہیں ہے ہمارا تعلق حق چھیننے والوں سے نہیں ہے جملہ صرف کرنے لگا ہوں ہمارا تعلق حق چھیننے والوں سے نہیں ہے ہمارا تعلق تو حق دینے والوں سے ہے عزیزوں کمال کی بات ہے دنیا کہتی ہے علی حق کے ساتھ حق علی کے ساتھ حدیث بالکل صحیح ہے لیکن فکر لیتے جاؤ میرے عزیزوں اس لیے کہ حق علی کے ساتھ ضرور ہے مگر اگر حق کو حق بننا ہے تو علی کے ساتھ آنا پڑے گا آئے 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 میں نے کیا جملہ کہا میرے عزیزوں اگر حق کو حق بننا ہے یا آئے 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 کسی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اور جس کے صدقے میں پیدا ہوئے جن کی دعاوں کا نتیجہ ہیں اگر ان کا تذکرہ کھل کے نہ ہوگا تو کس کا تذکرہ کھل کے ہوگا اب ایک جملہ کہوں کہ اکثر جگہوں پہ جب محلیس پڑھنے کے لیے جانا ہوتا ہے محلیس خطاب کرنے کے لیے تو وہاں کے کچھ مومنین ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں مولانا صاحب ذرا ایک موجزہ شہزادی کا سنا دیجئے سنیے گا میں لفظوں سے کہہ کے آگے پڑھ جاؤں گا ایک آق موجزہ شہزادی کا سنا دیجئے بڑی دلچسپی سے ہم موجزہ سنتے ہیں تو میں نے کہا بھائی یہ بتائیے شہزادی کا سب سے بڑا موجزہ سنا ہوں یا سب سے چھوٹا موجزہ سنا ہوں کہنے لگے آپ سب سے بڑا سنایے چھوٹا سننا ہوگا محلے کے مولویس نہ سن لیں گے آپ سب سے بڑا موجزہ سنایے ہم نے کہا اچھا سب سے بڑا موجزہ سنائیں ہم نے کہا سنیے شہزادی کا اس سے بڑا موجزہ کیا ہوگا کہ ان کی دعا کا آج تک اتنا بڑا اثر ہے کہ پوری دنیا مل کر ایک قوم کو مٹانا چاہتی ہے مگر دعا فاطمہ آج تک نہیں مٹ رہی ہے اگر سمجھ گئے ہیں تو بولیے میں کیا کہہ رہا ہوں بھئی اس سے بڑا موجزہ شہزادی کا کیا ہے ساری دنیا ساری دنیا ساری اقیام مل کر کے ہمیں مٹانا چاہتی ہے لیکن شہزادی کا کیا اس سے بڑا کوئی موجزہ ہوگا کہ شہزادی نے دعا دے دی ہے تو ہم زندہ و سلامت ہیں اور یہی نہیں حدیثیں سنیے آپ حدیثوں میں یہاں تک آیا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی ایسا وقت آ جائے کہ پوری دنیا تباہ ہو جائے پوری دنیا ختم ہو جائے اور کوئی نہ باقی ہو صرف دو لوگ ہو تو اس میں بھی ایک فاطمہ کا بیٹا ہوگا ہائے 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 کہاں بیٹھیں آپ میں بطول کی مجلس پڑھ رہا ہوں میرے عزیزوں اس میں بھی ایک فاطمہ کا بیٹا ہوگا اور ایک اس کا چاہنے والا ہوگا کمال ہے میرے عزیزوں لوگوں کو شاید خبر نہیں ہے کہ جنہوں نے ہمیں مٹانا چاہا آج وہ ایسے مٹے نہ قبروں کا نشان ہے نہ گھروں کا نشان اب آپ دیکھئے غور فرمائیے کہ شہزاد یہ کون ہیں کون ہیں بہت کچھ باتیں ذہن میں ہیں لیکن سب سے پہلی چیز یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری قوم کے ایک نوجوان کو کم از کم اتنی معلومات ہو کہ فاطمہ کون ہے بھائی توجہ ہے شہزادی نے دربار میں پہلا جملہ یہ کہا اے لمو انی فاطمہ مجھے پہچانو میں فاطمہ ہوں میرے ساتھ رہیے گا مجھے پہچانو میں فاطمہ ہوں فاطمہ کے معنی کیا ہوتے ہیں علماء نے بیان کیا ہے لفظ فاطمہ نکلا ہے فتم سے فتم کے معنی کیا ہے برک لگا دینا آہا روک لگا دینا یعنی کیا مطلب برک لگا دینا روک لگا دینا یعنی کہ جس کی محبت اس کے چاہنے والوں پر جہنم میں جانے سے برک لگا دے آئے 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 کہاں بیٹھا ہے میرا مجھے پہچانو پیچھے والوں اگر آواز پہنچ رہی ہے تو ذرا میرا ساتھ دینا کہ جس کی محبت چاہنے والوں پر جہنم میں پہنچنے سے روک لگا دے روک لگا دے اسے فاطمہ کہتے ہیں اب آپ ذرا غور فرمائیے گا میں جملہ کہے کے نکل جاؤں گا بی بی نے کیا کہا مجھے پہچانو میں فاطمہ ہوں اس صدیقہ میں صادقہ نہیں ہوں میں صدیقہ ہوں میں کہوں گا بی بی صادقہ کیوں نہیں کہا کہا اگر علی کو میرے بابا نے صادق کہا ہوتا ارے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی تو میں بھی صادقہ بن سکتی تھی لیکن کفو کا معاملہ ہے کہ جو فضیلت علی کی صدیق ہے وہی فضیلت فاطمہ کی صدیقہ ہونا چاہیے اب مجھے آپ بتائیے جب مباحلے میں جانا ہوا تو میار کیا بنایا گیا کہ سچے جائیں گے ایسے سچے کہ جو کہیں وہ سچوں کی بھی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو سچ بولے ایک وہ جو کہے وہ سچ ہو جائے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر جو واقعے کے مطابق کلام کرے اسے صادق کہتے ہیں اور جو کہے وہ ہو جائے کاش میری بات واضح ہو جائے اور جو کہے وہ ہو جائے اسے صدیق کہتے ہیں کمال ہے میرے عزیزوں بیبینے کا صبح لباس آئیں گے آنے والے کو کون نہیں جانتا کہ یہ جبرائیل ہے کبھی چکی چلانے آتا ہے کبھی پیغام لینے آتا ہے اور وہ بھی جب در زہرہ پہ آیا تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں کون ہوں اس نے کیا کہا انا خیات الحسنین میں حسنین کا درزی ہوں میں کہوں گا یہ بتا کیا جبرائیل ہونے میں کیا فرشتہ ہونے میں تیرے کوئی فضیلت میں کمی آ رہی تھی جو تُو نے یہ کہا میں حسنین کا درزی ہوں جملہ سن لو جملہ سنو فکر لیتے جانا دیئے کے unter مولی صاحب سے یہ کہا کہتا ہوں اور آپ نے توجہ چاہتا ہوں کہ کیا کہا کہ میں حسنین کا درزی ہوں میں نے کہا بتا کیا جبرائیل ہونے میں اپنے آپ کو فرشتہ بنانے میں بتانے میں فضیلت میں کوئی کمی آ رہی تھی کہا نہیں فضیلت میں کمی تو نہیں آ رہی تھی لیکن میں نے اپنے آپ کو حسنین کا درزی اس لیے کہا کہ جب میں آسمان پہ جاؤں تو پتا چلے کہ فرشتے اور ہیں حسنین کا درزی اور ہیں ہاں پتا تو چل جائے کہ فرشتہ ہونا اور ہے حسنین کا درزی ہونا سب کی قیامت کے دن الگ پہچان رہے سب کی الگ پہچان رہے میری الگ پہچان رہے اچھا کبھی کبھی ہوتا کیا ہے کہ مثال کے طور پہ جو بیچارے بہت منکسر المزاج لوگ ہوتے ہیں کہیں گے مولانا صاحب لائیہ آپ کی ٹوپی لیتے چلیں لائیہ آپ کا اسٹال لیتے چلیں انہیں کہا رہے بھائی کتی وزنی ٹوپی ہم لے کے چلنے کیا دکت ہے کہتے ہیں نہیں یہ معاملہ نہیں ہے آپ کی ٹوپی لے کے چلیں گے ممبارے تک تو ہو سکتا ہے کہ یہی چیز ہمارے لیے ہو سکتا ہے یہی چھوٹا سا کام دیکھیں میں کہاں سے کہاں لارہا ہوں ہو سکتا ہے یہی چھوٹا سا کام ہمارے لیے قیامت کا دین نجات کا سبب بن جائے شفاعت کا ذریعہ بن جائے مغفرت کا ذریعہ بن جائے جب ایک گنہگار عالم کی ٹوپی اٹھانے کے اتنی زیادہ منزلت ہے کہ قیامت کے دین اس کی الگ پہچان ہوگی تو اگر وہ فرستہ اپنے آپ کو حسنین کے لباس کا ترسی کا ہے تو کیا اس کی الگ پہچان نہ ہوگی اب سمجھے کیوں کہا تھا کہ میں حسنین کا درزی بن جاؤں گا تو میری ایک الگ پہچان ہوگی خیر اب آپ ملازہ فرمائیے گا مجھے صدیق کو پر گفتگو نہیں کرنا بات آگئی تو میں نے کہا اس بات کو ذرا سوازے کر دیا جائے بی بی نے کیا کہا میں صدیقہ ہوں جب مباحلے کا معاملہ ہوا تو سب صدیق جائیں گے سب سچ بولنے والے جائیں گے کیوں اس لیے کہ جھوٹوں پر لانت کرنا ہے اب اشارہ کروں گا اب اس کو چاہے جو جنگلہ سمجھ لیں جس میار کا جنگلہ آپ سمجھ لیں یعنی اللہ نے قانون بنا دیا کہ جھوٹوں پر لانت کرنے کا حق خالی سچوں کو ہے آرے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی بہت دور تک بات جا رہی ہے قسم خدا کی بھائی ذرا پیچھے والے سنیے گا کہ جھوٹوں پر لانت کرنے کا حق خالی سچوں کو ہے اب اگر کوئی جھوٹا ہے تو کسی جھوٹے کی طرف اگلی اٹھائے نہیں اس لیے کہ کیا پتا اس پر جانے سے پہلے لانت اسی با آ جائے یہ بھی تو ہو سکتا ہے تو جھوٹوں پر لانت کرنے کا حق سچوں کو ہے علی کو لے لیا حسن کو لے لیا حسین کو لے لیا اپنی بیٹی کو لے لیا اور بھی بہت سارے لوگ تھے مگر کسی کو ساتھ نہیں لیا تو آپ کہیں گے کہ مولانا ان کی تاریخ میں تو لکھا ہوا ہے انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں میں نے کہا وہ الگ بات ہے اگر جھوٹ نہیں بولا تو یہ صادق ہیں اور یہاں صادق نہیں چاہیے یہاں پہ تو صدیق چاہیے یہاں پہ تو صدیق چاہیے صدیق جائیں گے مباحلے میں اب آپ دیکھئے اور بھائی جملہ کہوں کہ جب مباحلے تک کوئی صادق اور صدیق تھا ہی نہیں تو مباحلے کے بعد یہ ایک ایک کر کے صدیق کہاں سے آگئے آئے بھائی آئے 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 توجہ ہے یہ قرآن ہے قرآن کہ جب مباحلے تک راضی بھائی کوئی صادق صدیق تھا ہی نہیں تو یہ مباحلے کے فوراں بعد کہاں سے آگئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ مباحلے کے بعد جب میٹنگ ہوئی اس میں دو ہی چیزیں پتا چلیں مباحلے کے بعد جب میٹنگ ہوئی دو ہی چیزیں تائف آئیں یا تو ان کے لقب چھوڑاؤ یا باغے فدہ چھوڑاؤ مولا آپ کو سلامت رکھیں صلوات پر یبر محمد وآلہ جھٹلاو قرآن کو ہی حمد ہی جرات کہ قرآن کو جھٹلاوگے میں صدیقہ ہوں اچھا سنیے گا غور کریے گا اس بات پر کہ اللہ کو اللہ مان لینا کافی ہے جی اللہ کو اللہ مان لینا کافی ہے کہا نہیں ہم نے کہا پھر تو کہنے لگے کہ ایک صلوات پڑھئے بھر محمد وآلہ اللہ کو اللہ مان لینا کافی نہیں ہے بلکہ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ضروری ہے یعنی اس کا کوئی شریک نہیں ہے ایسا کیوں ہے کہ اللہ کو خالی اللہ ماننا کافی نہیں ہے بلکہ وحدہ لا شریک ماننا ضروری ہے تو علماء نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو اگر آپ خالی اللہ مان رہے ہیں تو خالی اللہ کے اللہ ہونے کا اعتراف کر رہے ہیں لیکن جب وحدہ لا شریک مانیں گے تو گویا کہ اللہ کو اللہ ماننے کے ساتھ اس کے عہدے کو بھی مان رہے ہیں اس کے منصف کو بھی مان رہے ہیں کہ اللہ ایسا اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے اسی طریقے سے خالی محمد کو محمد ماننا کافی نہیں ہے رسول اللہ ماننا ضروری ہے پتہ نہیں کوئی پہنچ رہے کہ نہیں اسی طرح محمد کو خالی محمد ماننا کافی نہیں بلکہ اللہ کا رسول ماننا ضروری ہے اسی طریقے سے علی کو خالی علی ماننا کافی نہیں اللہ کا ولی ماننا ضروری ہے اسی طریقے سے فاطمہ کو خالی فاطمہ ماننا کافی نہیں ہے بلکہ بطول ماننا ضروری ہے فاطمہ کو بطول ماننا ضروری ہے اچھا بات ہماری کہاں سے کٹی تھی بات ہماری یہاں سے منقطع ہوئی تھی کہ جناب مریم علیہ السلام ان کا بھی ایک بیٹا زندہ ہے اور ہماری شہزادی کا بھی ایک بیٹا زندہ ہے مریم کے بیٹے کو عیسیٰ کہتے ہیں شہزادی کے بیٹے کو ایک سلوات پڑھ دیئے برمحمد وعدم توجہ رکھئے گا میرے عزیزوں دونوں کے ایک ایک بیٹے زندہ ہیں بہتنا فرق ہے کہ فیصلہ اس وقت ہوگا کہ مریم اب ظلی فاطمہ جب یہ پتا چلے کہ نماز پڑھا کون رہا ہے آئے 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 نماز پڑھ کون رہا ہے کہا جائے گا اے مریم کے بیٹے تقدم آگے بڑھئے اور نماز پڑھائیے تو آواز آئے گی ارے آپ کی موجودگی میں آپ کی موجودگی میں میری کیا مجال کہ میں آپ کو نماز پڑھاؤں تو مجھے جملہ کہنے دو کہ جب زہرہ کا بیٹا عیسیٰ جیسے نبی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تو ان کا جد علی کسی ایسے و ایسے کے پیچھے نماز یہ ہو سکتا آئیسے کہ جب عیسیٰ جیسے نبی کے سامنے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں پیچھے تو پھر یہ کیسا ہو سکتا ہے ان کا جد جو علی ہو عیسی و ایسے کے پیچھے جن کی کوئی خاص اسلام میں وقت نہ ہو سوائے اس کے کہ کہاں سے لیا کہاں سے دیا کمال مقابلے قسم خدا کی اللہ کے مقابلے میں تین آکے کھڑے ہو گئے بھائی اشارہ سمجھئے ہر بات کھل کے تھوڑی نے ویان کی جا سکتی ہے آزم بھائی اللہ کے مقابلے میں تین آگئے وہیں تو بنیاد پڑی ہے آہا کیا کہنا ہے اللہ کے مقابلے میں تین آگئے فیرون نمرود شداد علی کے مقابلے میں تین آگئے آہا آہا کہاں بیٹھے آپ جب اللہ کے مقابلے میں تین آگئے تو ان کی حمد پڑی کہ علی کے مقابلے میں تین لائے جائے اور جب علی کے مقابلے میں تین آگئے تب ان کی حمد پڑی کہ زہرہ کے مقابلے میں بھی تین بیٹیاں لائی جائے اسی لئے زہرہ کے مقابلے میں تین بیٹیاں لائی جائے وانہ مذہب تشعیوں میں چہیتی کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے اردو جاننے والے بیٹھے ہیں چہیتی کا کوئی لفظ نہیں ہے زہرہ کے حوالے سے ایک لوٹی کا لفظ ہے چہیتی کا لفظ وہاں ہوگا کہ جہاں پہ کئی ہو اور اس میں سے ایک کو زیادہ چاہا جائے ارے کمال ہے میرے عزیزو جو حق پر تھی وہ تو ان کی جیسی ہو نہ سکیں جو حق پر تھی وہ تو ان کے جیسی ہو نہ سکیں جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ نہ ہو انہوں نے فرمایا وہ فرماتی ہیں رضی اللہ نہ ہو کہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک پتیلی میں سالن بنایا یہ روائے سنیے گا اور اس کے بعد کیا کیا ایک برطن میں اپنے لئے نکالا اور ایک برطن میں اللہ کے رسول کے لئے نکالا اب جیسے ہی میں نے نکال کے حضرت کی خدمت میں پیش کیا کہ آپ بھی تناول فرمائیں اور میں بھی کھاؤں تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ جیسے ہی میں نے ان کے حصے اور اپنے حصے کا نکالا تو میرے برطن پر بار بار مکھیاں بائٹ رہی ہیں اور ان کے برطن پر مکھیاں نہیں بیٹ رہی ہیں ایک دفعہ ہوا بیچاری خرموش رہی ہیں دو دفعہ ہوا چپ رہی ہیں یہ کون کہہ رہا ام المومنین کہہ رہی ہیں ام المومنین جسے اللہ نے کوئی اولاد ہی نہیں دی پھر بھی ام المومنین آہ 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 کیا کہہ رہی ہیں کہ میں نے کہیے بتایی اللہ کے رسول معاملہ کیا ہے کہ میرے برطن پر برابر مکھیاں بیٹ رہی ہیں آپ کے برطن پر کوئی مکھی نہیں بیٹ رہی ہے اللہ کے رسول نے مسکرہ کے فرمایا کیا جواب دیا تھی تو اپنی لیکن قانون بتا دیا کہ کبھی بھی حق کے اظہار میں باطل کی تکلیف کا حساس نہ کرنا آئے 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 کیا کہا میں نے گوھر کر لیتے کیا کہا کہ آپ کے برطن پہ مکھیاں میرے پہ نہیں کہاں ایسا کیوں ہے کہاں اس لیے کہ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے نہ تم میرے جائزی ہو نہ میں تم جائزہ کاش جملہ پہنچ جاتا میرے عزیزو یہ فرق بتا دیا گیا کہ ہم کتنے بلند ہیں اور تم ہم سے کتنے نیچے ہو اب یہ روایت بنے اس لیے بیانتی تاکہ ایک کونے سے ایک گوشے سے یہ بھی پتا چل جائے کہ فاطمہ کے مقابلے میں ان کی اہمیت کیا ہے فاطمہ کے مقابلے میں یہ ہیں کہاں اب آپ سنیے گا میرے عزیزو دو تین جملے سرف کرنا چاہتا ہوں دیکھئے بات پرانی ہوتی ہے اس میں ذرا سے نیاپن برشامل کرنے کی ضرورت محسوس کرتا ہوں اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ فاطمہ تو میں نے کہا تھوڑا سا تعریف ہو جائے ہماری قوم کے نوجوان کو پتا چل جائے کہ فاطمہ کون ہے فاطمہ تو بزت منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے کیا کہاں ٹکڑا لفظے ٹکڑا کہنا یہ بتاتا ہے کہ کوئی کل ہے جس کی یہ جز ہیں اچھا ماشاء اللہ مجھے تجربے کار افراد بیٹھے ہیں مجھے یہ بتائیے آپ ایک روٹی کھائیے اور اس کے بعد ایک لکمہ اٹھائیے اور چکھئے تو ظاہر سی بات ہے جو ایک لکمہ کا ذائقہ ہوگا وہی پوری روٹی کا ذائقہ ہوگا کیونکہ یہ جز ہے اور یہ کل ہے جو دیکھ کے ایک جا ایک چاول کا مزہ ہوگا وہی پوری بریانی کا مزہ ہوگا کیونکہ یہ جز ہے اور یہ کل ہے تو کیا کہا گیا کہ فاطمہ میرا جز ہے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے یعنی کہ جو جو فضیلت محمد مصطفیٰ کی ہے دیکھئے سفر کی خستگی کے سبب آواز بھی خستہ آ رہے لیکن ذرا تبجہ کریے گا کہ جو جو فضیلت محمد مصطفیٰ کی ہے وہی فضیلت فاطمہ زہرہ کی ہے اب یہی رکھیے گا اگر میں آگے پڑھوں تو آپ سے پوچھوں گا کہ میں نے بات کو کہاں پہ روکا تھا جب جب رسول فاطمہ کے دروازے پہ آتے دقل باب کرتے تھے بی بی فاطمہ اندر سے اجازت دیتی تھی کون کہتے تھے میں اللہ کا رسول تشریف لائیے ایک دفعہ ہوا دو دفعہ ہوا جب یہی عمل رسول اللہ نے بار بار کیا اور جب گھر میں تشریف لائے تو بی بی نے ایک سوال کیا اے بابا کیا آپ کی شریعت میں یہ ہے کہ ہر باب اپنی بیٹی کے گھر آنے کے لیے دقل باب کرے اے بابا کیا آپ کی شریعت میں یہ واجب ہے کہ ہر باب اپنی بیٹی کے جب گھر جائے تو اجازت طلب کرے قسم خدا کی جواب نہیں ہے پورا فضائل پڑھ دیا رسول اللہ نے رسول اللہ نے کہا فاطمہ سنو ہر باب پر واجب نہیں ہے کہ بیٹی کے گھر جب جائے تو اجازت طلب کرے لیکن رسول پر واجب ہے کہ جب بطول کے گھر آئے تو پہلے اجازت مانگے ارے کیا میں نے کہا ذرا غور کر لیتے آپ لیکن رسول پر واجب ہے کہ جب بطول کے گھر آئے تو پہلے اجازت مانگے اب اس کے بعد اندر داخلہ ہوگا اب بات پہاں کمکتہ ہوئی تھی جو فضیلت رسول کی ہوگی وہی فضیلت فاطمہ کی ہوگی اب یہاں تک میرے ساتھ رہیے گا اس کو لوگوں نے ذرا سے علمی بحضہ سن لیجئے دو طریقے سے کہا ہے ایک تو یہ کہ ظاہری مراد کیا ہے ایک یہ کہ باطنی مراد کیا ہے جب ظاہری مراد کی بات آتی ہے تو سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ آخر فاطمہ رسول کے کس عزو کا جز ہیں ید مبارک کا جز ہیں لسان مبارک کا جز ہیں آئین مبارک کا حصہ ہیں راس مبارک کا حصہ ہیں جمب الجمب مبارک کا حصہ ہیں کشہ کا حصہ ہیں یہاں پہ جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ظاہری باتوں کو نہ دیکھو بلکہ روحانیت کو دیکھو بلکہ مانویت کو دیکھو کہ فاطمہ ظاہری طور پر جز نہیں بلکہ باطنی طور پر جز ہیں روحانی طور پر جز ہیں کہا وہ کیسے کہا وہ یوں سمجھو کہ اگر رسول صادق ہیں تو فاطمہ صداقت کا ٹکڑا ہے اگر رسول صادق ہیں تو فاطمہ صداقت کا ٹکڑا ہے اگر رسول نبی ہیں تو فاطمہ نبوت کا ٹکڑا اگر رسول عالم ہے تو فاطمہ عالم ہے غیر مولمہ اس کا مطلب یہ ہوا میرے عزیزوں کہ جو فضیلت رسول کی وہی فضیلت بطول کی تو اگر کوئی رسول کا انکار کرے تو کافر اگر کوئی بطول کا انکار کرے تو وہ بھی کافر ہیں یہی قانون بن گیا میرے عزیزوں اب آپ دیکھئے ایک شخص آیا رسول اللہ کی خدمت میں اور آکے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میں اپنے ساتھ دو بچے لے کر کے آیا ہوں کس کے کہا اسی چیز کا تو فیصلہ ہونا ہے کہ یہ بیٹے ہیں کون ہاں جی آپ فیصلہ کریے ٹھائرو ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے دونوں کو بٹھایا سامنے ایک در تھا اس در سے حیدر کے دو بچے آئے اس در سے حیدر کے دو بچوں کی آمد ہوئی جیسے ہی دونوں بچوں کو ان دونوں نے آتا ہوا دیکھا احترام میں کھڑے ہو گئے سوال کیا لے کے آیا تھا کہ ایک تو میرا ہے ایک پر شک ہے جیسے ہی دونوں کو دیکھا سنو حسین کو یہ دونوں استقبال میں کھڑے ہو گئے اللہ کے رسول نے کہا جا دونوں اصلی ہیں دیکھئے مجھے خوب پتا ہے قسم کھا گے کہہ رہو ممبر سے مجھے خوب پتا ہے کہ آپ کن باتوں پر بولتے ہیں لیکن میں بیچ بیچ میں ایک ایک علمی باتیں اس لیے کر دیتا ہوں کہ کوئی کل صبح یہ نہ کہے مولانا خالی اڑا کے چلے گئے کوئی علمی گتھی نہیں سل جائیں کیونکہ یہ باتیں جانے کے بعد ہوتی ہیں اس لیے میں بیچ بیچ میں ایک ایک علمی گوشے دے رہا ہوں آپ کو تو کیا کہا آپ کہ جاؤ فیصلہ ہو گیا دونوں اصلی ہیں دونوں تمہارے ہیں دونوں پاک ہیں دونوں طیب و داہر ہیں دونوں حلال ہیں کہا ابھی کیسے فیصلہ ہوگا ابھی تو آپ نے کچھ پڑھا ہی نہیں آہا حضرہ بولو پیچھے والو ابھی کیسے فیصلہ ہوگا ابھی آپ نے نہ تو کوئی حائیت پڑھی نہ تو کوئی حدیث پڑھی نہ تو کوئی انتحان لیا نہ تو کوئی ٹیسٹ لیا یہ کیسے فیصلہ ہو گیا کہ دونوں اصلی ہیں رسول نے مشکر آ کے کہا اس لیے کہ جو بھی معصوم کے اعترام میں کھڑا ہو جائے اللہ سلامت رکھے جزاک اللہ کہا اس لیے کہ جملہ سنو اگر یہ جملہ سن کر آپ کے مجمع میں ایک انسان بھی یہ نہ کہہ سکے کہ مولانا فرش پہ رہ کر عرش کا مزا نہ آیا تو جملہ کا حق ہی نہیں ادا ہے کیا جملہ کہا کہ یہ دونوں اصلی اس لیے ہیں کہ معصوم کے اعترام میں کھڑے ہوئے اور ان بھائی جملہ تاریخی سنتے جائیے اصلی اس لیے ہیں کہ معصوم کے اعترام میں کھڑے ہوئے معصوم کے اعترام میں کھڑے ہو گئے اب جب دربار میں بی بی گئی تو بی بی کھڑی تھی ظالم بیٹے تھے کہا ہے میرا مجمع ناری حیدری قاتلان زہرہ پہ لانا ابھی تو قیامت کا جملہ آیا ہی نہیں کیا ہے کہ جب بی بی دربار میں گئی بی بی کھڑی تھی یہ سب کے سب بیٹھے رہے بی بی کا کھڑے ہونا ان کا بیٹھے رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ دشمن زہرہ مسلمان تو دور کی بات ہے حلال زادہ بھی نہیں جزاک اللہ جزاک اللہ دشمنان زہرہ مسلمان تو دور کی بات ہے اس کا حلال زادہ ہونا بھی ثابت نہیں ہے اب ہاتھ اٹھی اسی کے اٹھیں گے جو حقیقت میں زہرہ کی دعا ہے اس لیے کہ میں جملہ کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں آج تک ہم نے آپ کا انتہان نہیں لیا کہ آپ کیا ہیں لیکن ایام فاطمیہ میں آپ کا انتہان ہے آپ سے مراد سمجھ رہے ہیں اس لیے کہ مولا حسین کی مجلس ہوئی آپ آگئے آرے میں کیا کہہ رہا ہوں آزم بھائی مولا حسین کی مجلس ہوئی آپ آگئے حسن کی مجلس ہوئی آپ آگئے سترہ ربیو الاول آپ آگئے اٹھائی سفر آپ آگئے اب جملہ کہوں عرض پہ جا کے سننا کہ حسین کی مجلس میں آنے کے لیے مسلمان ہونے کی شرط نہیں ہے انسان ہونے کی شرط ہے آہا آہا کہاں ہے ملیر کوٹلا کہاں ہے ملیر کوٹلا مولا حسین کی مجلس میں آنے کے لیے جملہ سنتے جاؤ ایام فاطمیہ کے حوالے سے مولا حسین کی مجلس میں آنے کے لیے مسلمان ہونے کی شرط نہیں انسان ہونے کی شرط ہے لیکن غدیر سننے کے لیے اور بی بی کا غمن آنے کے لیے مومن ہونے کی شرط ہے کہ انسان کے پاس ایمان ہو تب انسان یہاں آسکتا ہے غدیر کیا ہے غدیر ہی تو بتائے گی مومن کون ہے منافق کون ہے ایام زہرہ کیا ہے یہی تو بتائے گا کہ جو ہے مومن کون ہے منافق کون ہے اللہ نے کیا کہا کیا انتظام ہے علی کی تلوار ٹوٹی ایک لمحہ بھی نہ گزرا آسمان سے تلوار آئی جس کا نام زلفقار لا فتا اللہ علی لا شیف اللہ زلفقار لیجیے جناب علی کی تلوار کا نام زلفقار فاطمہ ہے علی کی کوف علی ہے فاطمہ کے کوف دونوں میں کیا فرق ہے سنیے گا علی کے لیے جو تلوار بنی اسے زلفقار کہتے ہیں زہرہ کے لیے جو تلوار بنے اسے فدق کہتے ہیں زہرہ سن لو میری آواز ساتھ تو نہیں دے رہی لیکن سنتے جائیے علی کی تلوار کا نام زلفقار فاطمہ کی تلوار کا نام فدق بدونوں میں فرق یہ ہے تلوار کا کام ہے کاٹنا فدق کا کام ہے چھاٹنا دیکھ میں سال دوں ایک مینیجر صاحب ایک مینیجر صاحب ہمارے بڑے جان پہچان کے اور بڑی عزت فرماتے تھے وہ میں نے کہا صاحب میں بھی جو ہے آپ کی سکول میں ایڈیمیشن لینا چاہتا ہوں انہوں نے کہا اچھا آپ ایڈیمیشن لیں گے میں نے کہا جی بھلے ہی سے دیر سے سائی لیکن تعلیم کا شوق ہے آؤں گا میں کہا اچھا ٹھیک ہے آپ آئیے اور فارم لے لیجئے پور کر کے جمع کر دیجئے گا اب یہ ہمارے آزم بھائی ماشاءاللہ بہت ایکٹیو رہتے ہیں خدا وندحالم آپ کو سلامت رکھے آپ کی سلامتی کے لیے اور تمام علماء اکرام اور تمام مومنین حاضرین مجلس سب کی سلامتی کے لیے ایک باوازِ بلن سروات پڑھی آپ کا نام میں نے کیوں لیا یہ جملہ بتائے گا بھی تو اب آپ کیا کریں گے کہ میں نے کہا جی مجھے آپ نے ایڈیمیشن لینا ہے کہا جائیے فارم لے لیجئے پر کر دیجئے میں نے فارم لیا تو اس پہ دیکھا میں نے کہ بڑے قوانین لکھے ہوئے تھے بڑے شرائط لکھے ہوئے تھے تو نیچے لکھا ہوا تھا کہ جو انسان یہاں پہ داخلہ لے گا اس کے لیے واجب ہے کہ وہ یہاں کے قوانین پر عمل کرے ہر جگہ کے قانون ہیں اس پر عمل کرنا ضروری ہے تو میں نے دیکھا یہ قانون یہ قانون یہ قانون اب میں نے کیا کہا بھائی آپ نے اسے بڑی محبت کرتے ہیں کہا جی میں نے کہا کہ دیکھئے محبت کرتے ہیں تو میری ایک بات مان لیجی کہنے لگے وہ کیا میں نے کہا میں آپ کے ہاں ایڈمیشن ضرور لے رہا ہوں مگر یہ شرائط اور قوانین آپ کے نہیں چلیں گے میرے چلیں گے سن لو ایام فاطمیہ میں نے کہا قوانین آپ کے نہیں چلیں گے جب میں ایڈمیشن لوں گا میرے چلیں گے میں چاہے یہ کروں چاہے نہ کروں میں چاہے یہ کروں چاہے نہ کروں چاہے یہ عمل کروں چاہے نہ کروں کہنے لگے مولانا پھر آپ ایڈمیشن لہ رہنے دیے لینے کو آپ ایڈمیشن مت لیجئے اس لیے کہ ہمارے یہاں کے قانون نہ بدلے ہیں نہ بدلیں گے اگر آنا ہو تو آئیے اسکول میں ایام فاطمیہ مجالیس کہنے لگے آنا ہو تو آئیے ورنہ گھر بیٹھئے رضی بھائی نہ ہمارے قانون بدلے ہیں نہ بدلیں گے ہم بھی کچھ لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں زہرہ کی مجلس میں آنا ہو آئیے ورنہ گھر بیٹھئے ہمارے یہاں کا ٹاپک نہ بدلہ ہے ہمارے یہاں ایام فاطمیہ کی مجلسوں کا ٹاپک نہ بدلہ ہے نہ بدلے گا آنا ہو تو یہ سوچ کے آئیے کہ فیدک سننا بڑھے گا آئے 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 آنا ہو تو یہ سوچ کے آئیے کہ فیدک سننا بڑھے گا اور یہ تیار ہو کے آئیے کہ فیدک چھیلنے والوں پر لانت کرنی پڑے آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے اپنا پورا سلے بس بدل دیں سنیے ہم مٹ جائیں گے مگر نساب مجلس نہ بدلیں گے ہم مٹ جائیں گے مگر مزامین تقریر نہ بدلیں گے ہماری بنیاد ہے غدیر فیدک کربلا ہماری بنیاد ہے غدیر کربلا فیدک یاد رکھو تاکہ مانکہ حق نہ بھولو غدیر یاد رکھو تاکہ مولا کو نہ بھولو اور سنو کربلا یاد رکھو تاکہ سجدہ نہ بھولو نماز سجدہ سب کچھ یہی تھے اسے یاد رکھو خطیب اکبر نے اللہ غریق رحمت کرے انہوں نے کہا کہ یہ تینوں چیزیں یاد رکھی جائیں تاکہ ماں بھی یاد رہے باپ بھی یاد رہے بیٹے بھی یاد رہے کہ کیا کیا بات کہیں قسم قدا کی یہ تینوں چیزیں یاد رہیں انہیں یاد رکھو انہیں بھولنا نہیں میرے ساتھ رہیے گا اس کے بعد کیا جملہ کہا فاطمہ تو بزت منی اس کے بعد کیا کہا من آزاہا فقط آزانی ومن سر رہا فقط سر رہنی کہ جس نے فاطمہ کو خوشی دی اس نے مجھے خوش کیا جس نے فاطمہ کو غزبناک کیا ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا یہیں رہے کہ سنیے گا تو مزہ بہت آئے گا لطف آئے گا جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا قانون بن گیا فاطمہ کی خوشی نبی کی خوشی نبی کی خوشی ذرا بول یہ فاطمہ خوش تو رسول خوش رسول خوش تو خدا خوش فاطمہ ناراض تو رسول ناراض آہا آہا کچھ لوگوں نے بی بی کو ناراض کیا تھا نا فاطمہ ناراض تو نبی ناراض نبی ناراض تو خدا ناراض اب میں پوری دنیا سے کہنا چاہتا ہوں سنو جنہوں نے فاطمہ کو ناراض کیا ایک مسلمان نہیں اگر پوری دنیا کے مسلمان بھی ایک وقت میں بھیٹھ کر ان کے لئے رضی اللہ کی دعا مانگے تو کوئی فائدہ نہ ہوگا اس لئے کہ جب تک فاطمہ ناراضی ہو تب تک دعا قبول نہ ہوگی اس لئے ڈاکٹر پیام آزمی نے کہا مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو ارے وہ خوش نصیب ہے جس سے رسول راضی ہو سن لیجئے تیسرا چوتھا میسے پہ یاد آگیا وہ خوش نصیب ہے جس سے ذرا پیچھے والے بولو جس سے رسول راضی ہو ارے جسے جسے کہو مانوں گا میں رضی اللہ مگر یہ شرط ہے پہلے بطول راضی ہو ڈاکٹر جین پرسار دیکھئے بہت تیدیس وقت گزر رہا ہے ڈاکٹر جین پرسار وہ کیا کہتا ہے دیوی فاطمہ تک بات آئی تو سنیے گا وہ کہتا ہے کہ اسلام کی بنیاد اس نے کہا میں نے پہلے متعلیہ کیا تم میں یہ سٹیٹمنٹ جاری کر رہا ہوں اپنا بیان جاری کر رہا ہوں وہ کہتا ہے کہ اسلام کی بنیاد چار خطبوں پر ہے کتنے خطبوں پر ہے بھائی چار خطبوں پر ہے وہ کہتا پہلا خطبہ ہے خطبہ غدیر نوجوانوں پہلا خطبہ کون سا ہے خطبہ غدیر اس سے پوچھنے والے نے کوچھا یہ بتاؤ اس خطبہ غدیر کا فائدہ کیا ہے اس خطبہ غدیر کا فائدہ کیا ہے وہ کہتا سنو اگر غدیر سے غداری نہ ہوتی ارے لفظوں پہ توجہ چاہتا ہوں میں وہ کہتا سنو اگر غدیر سے غداری نہ ہوتی تو کوئی بھی منافق نہ ہوتا اسے پوچھا گیا بتاؤ دوسرا خطبہ کون سا ہے وہ کہتا خطبہ فدق پوچھا گیا بتائیے خطبہ فدق کا کیا فائدہ ہے وہ کہتا ہے خطبہ فدق کا فائدہ یہ ہے کہ یہ بتاؤ خطبہ فدق دیا کس نے دیکھیں وہ کیسے فائدہ بتا رہا ہے کہتا یہ بتاؤ خطبہ فدق دیا کس نے میں نے کہا خطبہ فدق دیا ہے فاطمہ نے کہا فاطمہ کے معنی کیا ہے میں نے کہا فاطمہ کے معنی ہے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے والی کہنے لگا خطبہ فدق اگر نہ ہوتا تو اس کا فائدہ کیا ہے کہتا خطبہ فدق کا فائدہ یہ ہے اگر خطبہ فدق کو پڑھ لیا گیا ہوتا تو کوئی جہنم میں نہ جاتا سنتے رہیے گا انشاءاللہ لطف آئے گا پھر کہتا تیسرا خطبہ ہے خطبہ زینب کہاں خطبہ زینب کا کیا فائدہ وہ کہتا خطبہ زینب کا فائدہ یہ ہے کہ ماں کے خطبے نے جن ظالموں کو بے نقاب کیا بیٹی نے انہی کے گلے پہ خنجر سے آئے 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 بیٹی نے انہی کے گلے پہ خطبے کے خنجر سے وار کیا اب بچا چوتھا خطبہ اب دو کان نہیں میرے استاد کے بقول جب وہ رسائل مقاسی پڑھاتے تھے ما شاء اللہ علماء اکرام ہمارے بزرگان تشریف فرمائے جانتے ہیں کہ تی اہم کتاب ہے تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اتنی بڑی بات ہے کہ اگر کانوں کی کمی ہو تو دو کان ادھار لے لو یعنی ہماتن گوش ہو کے سنو بلکل غور سے سنو تو کہتا ہے چوتھا خطبہ ہے خطبہ سید سجاد بھائی یہاں سے لے کے وہاں تک کی توجہ آپ نے سن لیا خطبہ غدین کا فائدہ یہ ہے کہ اگر غدین سے غداری نہ ہوتی تو کوئی منافق نہ ہوتا خطبہ فدق کا فائدہ یہ ہے کہ اگر فدق کو سمجھ لیا گیا ہوتا تو کوئی جہنم میں نہ جاتا خطبہ زینب کا فائدہ یہ ہے کہ ماں نے جن لوگوں کو بے نقاب کیا بیٹی نے اپنے خطبے سے ان کے گلے کو کار دیا خطبے کو خنجر بنا دیا اب خطبہ سید سجاد کا فائدہ کیا ہے وہ کہتا ہے پہلے یہ دیکھو کہ خطبہ سید سجاد کس ماحول میں دیا گیا ہائے 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 مول صاحب ذرا بولیے گا اگر بات بک ہوگی تو جو چاہتا ہوں کہتا ہے پہلے یہ دیکھو کہ خطبہ سید سجاد کس ماحول میں دیا گیا کس ہنگام میں دیا گیا پورا منظر سامنے آ گیا نا کہ جہاں پہ خاموشی تھی مولا سجاد خطبہ دے رہے تھے کہتا سنو اگر خطبہ سید سجاد نہ ہوتا تو قیامت تک پتہ ہی نہ چلتا کہ مومنوں کی ازان کون ہے منافقوں کی ازان کون ہے قیامت تک پتہ نہ چلتا کہ مومنوں کی ازان کون ہے اور منافقوں کی ازان کون ہے بس آخری بات اور یہ رحمت کا سفر تمام ہو رہا ہے بس سنتے رہی آخری بات یہاں تک بات آئی اب بی بی کے لیے ایک گوشہ جو موجود ہے وہ ایسا گوشہ ہے جس کی طرف ہم اور آپ انتظار بہت کرتے ہیں مثلا میں داخل ہوا امام بارگاہ حسینیہ میں تو آپ نے چاہا کہ میں نے چاہا پہلے آپ سلام کریں آپ نے چاہا نہیں پہلے آپ سلام کریں مثال دے رہا ہوں وہ ہے سلام کا مرحلہ بی بی کو سلام کیا گیا مگر بی بی نے سلام کا جواب دیکھیں میں نے پہلے ہی کہا کہ بہت گوشے ہیں کس کس پر تھوڑی تھوڑی روشنی ڈالی جائے بی بی نے سلام کا جواب نہیں دیا اچھا مجھے یہ بتائیے سلام کرنا کیا ہے مستحب ہے سلام کا جواب دینا کیا ہے واجب ہے کیسے نے کہا مولانا شاہب یہ سلام پہ آپ اتنی تاقید کیوں کرتے ہیں سلام کی کونسی بڑی فضیلت ہے ہم نے کہا سنیے جناب آپ نماز پڑھتے ہیں کہنے لگا ہاں نماز پڑھتے ہیں میں نے کہا کہ اگر سلام کی اتنی زیادہ فضیلت نہ ہوتی نا تو یہ نماز جو ہے سلام پہ ختم نہ ہوتی یہ علمی جملہ تھا بولنا چاہیے تھا آپ کو اگر نماز کی اتنی سلام کی اتنی فضیلت نہ ہوتی تو آپ کی نماز سلام پہ تمام نہ ہوتی اب بی بی کو کیا گیا سلام آپ مجھے سلام کریں تو مجھ پر واجب ہو چاہتا ہے کہ میں آپ کے سلام کا جواب دوں تو اگر بی بی کو سلام کیا گیا جو حقیقت ہے تاریخ ہے تو بی بی نے سلام کا جواب نہیں دیا اب یہ الگ بحث ہے کہ بی بی پر کیا واجب ہے کیا عجب ہے ہم جیسے طالب علموں کو حق ہی نہیں ہے کہ بی بی کے لیے حکم جاری کریں کہ ان کے لیے واجب تھا کہ سلام کا جواب دیں یہ ایک الگ بحث ہے لیکن ایک نظریہ سن لیجیے حقیر کا جب بی بی کو سلام کیا گیا تو بی بی نے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا تو زی المسائل پڑھی ہے مولانا میں نے کہا جی پڑھی ہے فقی اور دوسری کتابیں پڑھی ہیں میں نے کہا پڑھی ہے کیا پڑھائے بتائیے ہم نے کہا یہی لکھا ہوا جب کوئی سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دیجئے کہنے لگے کیا ہر کسی کے سلام کا جواب دینا ہے یہ ہے زندہ سماتیں یہ ہے بیدار سماتیں میں نے کہنے لگے کیا ہر کسی کے سلام کا جواب دینا ہے میں نے کہا نہیں ہر کسی کے سلام کا جواب نہیں دینا ہے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ سلام کرنے والے کا مذہب کیا ہے پہلے یہ دیکھا جائے گا بی بی نے سلام کا جواب نہیں دیا کچھ لوگوں کے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ سلام کرنے والے کا مذہب کیا ہے مولانا زیادہ الجھائیے نہیں صاحب سیدھی بات کریے میں نے کہا سنیے سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اس کے سلام کا جواب دینا واجب ہے جس کا اسلام ثابت ہو ایک سلوات پڑھئے برمحمد والے محمد ایک اور سلواتی اس ساتھ فرما دیں برمحمد والے محمد کیا کہا گیا سنتے رہی آپ غور فرمائیے گا کہ اس کے سلام کا جواب دینا واجب ہے پھر سنیے اس کے سلام کا جواب دینا واجب ہے جس کا اسلام ثابت ہو جس کا اسلام ثابت نہ ہو اس کے سلام کا جواب نہیں دیا جاتا اما جب سلام کا جواب نہیں دیا جاتا تو کلام کا کیا جواب دیا جائے گا آرے میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا غور کریے ایک اور سلوات پڑھئے برمحمد والے محمد سے ایک اور سلوات پڑھئے پھر سے لیکن امہ جب سلام جو ہے توجہ ہے اس کے سلام کا جواب دیا جائے گا کہ جس کا اسلام ثابت ہو اب کیا ہے سلام علیکم یہ خود سلام کیا ہے ہمارے استادوں نے بتایا کہ سلام علیکم یعنی سلامتی کی دعا لیکن ایک ایک لائن میں پورا پورا مضمون ہے سلام علیکم یعنی آپ سلامت رہیں اور جب آپ نے کہا وعلیکم سلام یعنی کہ آپ بھی سلامت رہیے تھوڑا سمیترہ متوجہ رہیے براہ کرم ہم نے کہا سلام علیکم یعنی آپ سلامت رہیے آپ نے کہا وعلیکم سلام یعنی آپ بھی سلامت رہیے تو شہزادی کو کیا گیا سلام بھائی پتا نہیں کیا ہو رہا ہے شہزادی کون بھائی کیا گیا سلام شہزادی نے سلام کا جواب نہ دیا کیوں اس لیے کہ آپ نے تو کہا کہ آپ سلامت رہیے مگر شہزادی یہ نہ کہیں گی کہ آپ سلامت رہیے جملہ سنیے گا اور جیسے چاہے سنیے گا شہزادی ایک یہودی کو سلامتی کی دعا تو دے سکتی ہے مگر اسلام بدرام کرنے میں سلامتی کی دعا اشارہ تھا یہ اشارہ یہودی عورت کا موجزہ آپ نے سنا شہزادی کے حوالے سے نہ شہزادی ایک یہودی کے سلامتی کی دعا تو دے سکتی ہے لیکن اسلام کو بدنام کرنے والوں کو اسلام کا مال کھانے والوں کو بیت المال ہڑپنے والوں کو آپ میرے گھر چوری ہو جائے امار بھائی میرے گھر چوری ہو جائے اور ڈاکو پکڑ لیا جائے تو آپ کیا کہیں گے کیسے بے قوف آدمی ہو کیسے بددماغ آدمی ہو تمہیں شرم بھی نہیں آئی مولانا صاحب کیا چوری کرنے میں کہا شرم کی کونسی بات ہے مجھے لوٹنا تھا میں نے لوٹ لیا مجھے لے کے جانا تھا میں لے کے چلا گیا کہا بے قوف میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لوٹنا تھا اور لے کے بھاگنا تھا کہا پھر کہنے لگے میں تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ مولانا صاحب اتنے کریم اور شریف ہیں کہ ان کے یہاں چوری کرنے کی ضرورت کیا تھی چچا ذرا سنیے گا آپ نے کہا میں تمہیں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مولانا صاحب دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے افراد میں زہرہ کی خیرات بات رہا ہوں اور تم ہاتھوں کو جیبوں میں ڈالے ہوئے ہو ذرا ہاتھوں کو باہر نکالو تب ہی تو خیرات لوگے ارے سنو جن کے ہاتھ بدھے رہے خیرات نہ ملی تو خالی لانت ملی کیا حسین جواب دیا ہے کہ مولانا صاحب اتنے شریف تھے بیچارے اتنے کریم تھے ان کے یہاں چوری کرنے کی ضرورت کیا تھی ارے ان سے تمیز سے ماغ لیتے زندہ دلی کا ثبوت دینا فرش آزا پہ اس جملے پہ ہاتھ ایسے اٹھے جیسے کہ تم آج غاسبین زہرہ کے گریبان کو پکڑنے کے لیے آمادہ بیٹھے ہو میں ایک ایک کا ہاتھ دیکھوں گا بھائی کائمرہ میں میری طرح متوجہ رہو اس جملے پہ کائمرے کو گھمانا تاکہ پتا چلے کس کا ہاتھ کتنا اڑتا ہے کہنے لگے مولانا صاحب اتنے شریف تھے کہ ان کے یہاں چوری کرنے کی ضرورت کیا تھی تمیز سے ماغ لیتے یہ بیچارے شرافت سے جو ماغتے وہ دیتے جتنا ماغتے اتنا دیتے ہم بھی تو یہی کہنا چاہتے ہیں اے فیدک کے چورو زہرہ کا فیدک چورانے کی ضرورت کیا تھی صلیق اسے مات یا بیدک یا بیدک یا بیدک گمال ہے ابھی تمہیں یہ بھی نہیں سلیتا ہے کہ کس گھر پہ کیسے جانا ہے ارے شینیوں سے کچھ شیکھ لو اسی لیے تو ہم مجلس میں سب دروازے کھولتے آئے کہ اگر کوئی ہر بن کے آنا چاہے تو واپس نہ جائے آئے جس کو آنا ہے ہم یہاں سے خیرات باٹ رہے ہیں جس کو جو لے کے جانا ہو لے کے جائے اتنا بڑا مجمع اس مرکزی امام بارگاہ میں بی بی کی مجلس میں جمع ہو کر یہ بتانا چاہتا ہے کہ مولانا ہمارے بزرگوں نے آشور کو آشورے کی طرح منایا سنیے گا پیغام ہمارے بزرگوں نے آشور کو آشورے کی طرح منایا تو ہمیں بھی چاہیے کہ آیام فاطمیہ کو آشورہ کی طرح منایا جملہ لیتے جائیے گا کہنے لگے بتائیے آشور کو جب آشور کی طرح منایا گیا تو اس کا کیا فائدہ ہوا مولا سلامت رکھیں قسم خدا کی آشورے کو جب آشور کی طرح منایا گیا تو اس کا کیا فائدہ ہوا ہم نے کہا سنو آشور کو جب آشورے کی طرح منایا گیا تو کسی غیرتدار مسلمان کے گھر میں کسی بچے کا نام یزید نہ رکھا گیا آئے 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 مولا سلامت رکھیں زندہ بات زندہ بات دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے مردہ بات مردہ بات آپ کو پتا ہے نا ہر انسان پر اللہ نے دو فرشتے رکھے ہیں ایک ادھر ایک ادھر یہ والا کیا کرتا ہے نیکیاں لکھتا ہے یہ والا کیا کرتا ہے بدی لکھتا ہے برائیاں لکھتا ہے جب یہ نیکیاں لکھتا ہے تو یہ فارغ بیٹھتا ہے اللہ ہو اکبر اور جب یہ برائیاں لکھتا ہے تو یہ خالی بیٹھتا ہے لیکن امام فرماتے ہیں ایک عمل ایسا ہے کہ جب دونوں بیزی ہو جاتے ہیں بولو میں کیا کہہ رہا ہوں ایک عمل ایسا ہے جب دونوں بیزی ہو جاتے ہیں کہا وہ کیا ہے کہا ہماری جدہ زہرہ کے قاتلوں پر لانت کرنا جملہ شنی امام کیا کہتے جب تم ہماری جدہ زہرہ کے قاتلوں پر لانت کرتے ہو تو یہ نیکیاں لکھنے لگتا ہے یہ برائیاں مٹا لے لگتا ہے آپ غور کریے گا میرے عزیزو کہ میں بات کو کہاں لے کے جانا چاہتا ہوں یہ زہرہ کی مجلس ہے ایک سلوات پڑھئے برمحمد وآلہم ایک اور سلوات پڑھیں برمحمد وآلہم کوئی بات نہیں ہے ذرا سا آپ گزارش لیے آپ لوگوں سے کہ تھوڑت ہوا رہاں لے آئیے تاکہ میری آواز پیچھے تک پہنسک ایک سلوات اور پڑھئے برمحمد وآلہم ایک سلوات پڑھیں برمحمد وآلہم ایام فاطمیہ ایامِ اعظائے فاطمیہ کو آشورے کی طرح منایا جائے فائدہ کیا ہوگا کہ جب ہم نے آشورے کو آشورے کی طرح منایا تو کسی غیرتدار مسلمان کے گھر پہ کسی بچے کا نام یزید نہ ملا میں نے ایک شرط رکھی ہے غیرتدار مسلمان کے گھر پہ میں بے غیرتوں کی تو بات ہی نہیں کرتا یہ بے غیرت کتنے بے غیرت ہو گئے ہیں کہ جسے اللہ لانت اللہ کہتا ہے یا اسے رضی اللہ کہتے آئے فائدہ سنا رہا ہوں آپ کو جب آشور کا جلوش نکلتا ہے یہ میں آپ کے ہاں جو بات کر رہا ہوں ممبر سے یہ صرف آپ کے ہاں کی بات نہیں ہے یہ قریہ قریہ کی بات ہے چھوٹی چھوٹی بستیوں کی بات ہے کہ جہاں پر بھی آشور کا جلوش نکلتا ہے اور جب سڑکوں پہ ہم جاتے ہیں جب ہم چوراہوں پہ جاتے ہیں تو چوراہوں پہ جانے کے بعد ہر انسان کھل کے حسین کے قاتل پہ لانت کرتا ہے حق ہے یا نہیں ہے ہر انسان کھل کے لانت کرتا ہے اسی لئے تو ہم کہتے ہیں کہ عزائے فاطمیہ کو آشورے کی طرح مناؤ تم ذرا بولو بھائی تم لوگ تو بولو کہ عزائے فاطمیہ کو آشورے کی طرح مناؤ کہا کیوں تاکہ جس طریقے سے دس محرم کو حسین کے قاتل پہ کھل کے لانت ہوتی ہے ویسے ہی تین جماعتی حسانیہ کو موسین کے قاتل پہ چوراہے پہ کھل کے لانت ہو ایک اور سلوات پڑھئے برمحمد والے بس بات تمام ہوگئے کیا مزاج ہے کیا کمال ہے اللہ اکبر اور پڑھتا لیکن بس اتہی کافی ہے میرے پیغامات بنا میں شہزادیہ کو نہیں اگر کسی ایک نوجوان کے دل میں اتر گئے تو یہ شفاعت کے لئے کافی ہے آپ غور کریے کہ ہمارے مشتہدین نے اس بات پر اتنا زور کیوں دیا ہے کہ بی بی کی غم کو ترویج کیا جائے ان کی شہادت لوگوں تک پہنچائی جائے تاکہ پتا چلے کہ بی بی پر کیا کیا گزری ہے جس نے زندگی بھر لوگوں کے ساتھ احسان کیا کیا یہی انصاف ہے کہ اس کے محسن کو شکم میں شہید کر دیا جائے آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی خدا ان آوازوں پہ رحمتیں نازل کرے جس کے بابا نے گھر گھر جا کر لوگوں کو رزق تخصیم کیا کیا یہی انصاف ہے کہ اس کے دروازے پہ آگ اور لکڑیاں جمع کی جائیں جس نے اسلام پہنچایا کیا یہی انصاف ہے کہ جب وہ سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب نہ دیا جائے اللہ خو اکبر مدینے کی عورتیں کہتی ہیں جملہ بہت سخت پڑھ رہا ہوں کسی کے دل پہ گہری چوٹ لگے تو مجھے معاف کر دینا مدینے کی عورتیں کہتی ہیں حسنین کی ماں رسول کی بیٹی تھی تو اٹھارہ سال کی مگر جب چلتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے کوئی اسی سال کی بوڑھی عورت چل لئی ہے اللہ اکبر جیسے کوئی اسی سال کی ضعیفہ چل لئی ہے اٹھارہ سال کے سن میں جوانی کی عمر میں کیا کبھی کسی کے بال سفید ہوئے ہیں کیا کسی کی کمر خمیدہ ہوئی ہے شہزادی بڑی سابرہ تھا تھا میں بڑی اتمنان سے مسائف پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ آج کی آخری مجلس ہے اور ایک جملہ کہوں گا ایک جملہ کہوں گا میرا جملہ سن لو پھر رو لینا یہ روشنی کو بجھا دینا اور ادھیرہ کر دینا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جب زہرہ شہید ہوئی تھی تو زہرہ کے گھر میں بڑا سا ناٹا تھا جو سمجھ گیا ضرور روئے اللہ اکبر اگر 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 زہرہ کے گھر پہ آگ نہ لگائی گئی ہوتی تو کربلا میں خیمیں نہ جلائے گئے ہوتے اگر بی بی کی پسلیاں نہ توڑی گئی ہوتی تو مولا حسین کے لاشے کو پامال لکیا گیا ہوتا آج رکو مر اللہ جزاک اللہ ادھیرہ ہو چکا ہے کوئی بھی رونے میں شرم نہ کرے ایک جملہ کہوں کہ جب مولا حسین کی مجلس ہوتی ہے تو یہ دکھیاری ماں ہر جگہ پرسا لینے آتی ہے آج حسین کی ماں کی مجلس ہے یہی کہیں میرا مولا حسین یہی کہیں میرا مولا حسین جزاک اللہ آواز گریہ بلند ہو گئی ضرور پرسا لینے آئے ہوں گے بڑا ظلم ہوا ہے کربلا میں بھی اور مدینہ میں بھی ظلم کی ابتدا کو مدینہ کہتے ہیں ظلم کی انتہا کو کربلا کہتے ہیں بفرق یہ ہے کہ کربلا میں ماں کے سامنے بیٹوں کو مارا گیا جملہ برداشت کرو گے کربلا میں ماں کے سامنے بیٹوں کو مارا گیا مگر مدینہ میں بیٹوں کے سامنے ماں کو مارا گیا ایک ملعون کا نام بتاؤں کنفز ملعون کنفز ملعون کو جانتے ہو اس نے کیا ستم کیا روایت کہتی ہے اس ملعون نے کیا ستم کیا جب شہزادی نے علی کو پکڑ دیا دونوں ہاتھوں سے اور جانے نہیں دے رہی تھی تو اس ملعون نے اپنا کوڑا اٹھایا اور شہزادی کے بازو پر اتنی تیز کوڑا مارا کہ کوڑا شہزادی کے بازووں میں لپڑ گیا جس طریقے سے کوئی جوان اپنے بازووں پر کالا تعویز باتتا ہے ایسے ہی سیاہ نشان پڑ گیا ظہرہ تڑپنے لگی عجرکم اللہ جزاک اللہ حوصلہ کریں ازادارو ابھی مجھے بڑا مسائف پڑھنا ہے رونے میں کوئی تکلف نہ ہو سنتے رہو گریہ کرتے رہو اس لیے کہ تم تو ان کی آوازیں سنتے ہو جو تمہاری آنکھوں کے سامنے روتے ہوئے دکھتے ہیں ہمارے درمیان نہ جانے کہاں پر وقت کا امام بیٹھاؤ مجھے ایک سوال کا جواب دے دو گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے اگر یاد رہے گا مجھے ایک سوال کا جواب دے دو ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ جب اس کا آخری وقت ہو جب انتقال کا وقت ہو تو اس کے گھر کے سارے بچے اس کے پاس رہیں لیکن مجھے بتاؤ جب شہزادی کی شہادت کا وقت تھا تو حسن و حسین کو بابا کی قبر پہ کیوں بھیجا اس لیے کہ بی بی کو پتا تھا کہ دنیا کے بچے اپنے ماں کے انتقال کو تو برداشت کر لیں گے مگر میرا حسین فاطمہ کی شہادت کو اس لیے گھر پہ نہ رہنے دیا بابا کی لہے پہ بھیجا لو رونے کے لیے مادہ ہو جاؤ جملہ کہہ رہا ہوں مزدہ دارو روایت میں ملا ہے کہ شہزادی نے ولایت کا جو دفع کیا تو اتنی مضبوطی سے دفع کیا کہ شہزادی دروازے کے پیچھے کھڑی ہو گئی میں تعداد نہ بتاؤں گا کہ کتنے ملعون تھے تم برداشت نہ کر پاؤ گے بہت تم یہ سمجھ لو کہ اسی سال کی اٹھارہ سال کی ضعیفہ اکیلی کھڑی تھی اور باہر بدماشوں کا حجوم تھا کہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ دروازے پہ آگ لگا دیں گے دروازہ جلایا گیا دروازے میں کیل لگی ہوئی تھی مجھے بتائیے جب آگ میں لوہا ڈالا جاتا ہے تو لوہا بھی آگ بن جاتا ہے پتھانے کس کے دل پہ چوٹ لگے روایت کہتی ہے جلتا ہوا دروازہ لات ماری گئی بی بی کے سینے پہ آیا بی بی نیچے دروازہ اوپر اوپر سے ظالم ہو گا جو بی بی نے فیاد کی اے فضا میرا موزن مر گیا جزاک اللہ جزاک اللہ فضا میرا موزن شہید ہو گیا بہت آدار روایت کے فقرِ عرض کر رہا ہوں ایک ایسا لمحہ بھی آیا کہ جب شہیدادی نے وسیعتیں کی ابو الحسن مجھے آپ ہی غسل دیجئے گا ابو الحسن مجھے آپ ہی کفن دیجئے گا میرا جنازہ رات کی تاریخی موٹھائیے گا لیکن پوری زندگی شہیدادی نے علی جیسے امام کو یہ احساس نہ ہونے دیا گیا کہ میری پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں ایک جگہ مجلیس ہو رہی تھی بے تہاشا گریہ ہو رہا تھا مجلیس تمام ہو گئی شہیدادی کا دستر خان بیچھا سب نے نظرت نابل فرمائی لوگ کیا دیکھتے ہیں ایک ازادار ہے کہ جو دیوار سے ٹیک لگا کے بڑی بلند آواز میں گریہ کر رہا ہے مولانا اس کے قریب گئے جانے کے بعد پوچھا یہ بتاؤ تمہیں شہیدادی کی کس مصیبت نے اتنا زادہ رولایا کونسی مصیبت نے اتنا چوٹ پہنچایا کہ تمہارا گریہ ابھی تک نہیں بند ہو رہا ہے وہ کہتا ہے مولانا سنیے میں پیشے سے ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں کون سمجھا ازادارو ماتم کرو ازادارو روایت کہتی ہے وہ کہتا ہے میں پیشے سے ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں ہائے 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 وہ کہتا ہے زادارو کی میں پیشے سے ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں مولانا سنیے اگر کسی کی انگلی ٹوٹ جائے یا کسی کا ہاتھ ٹوٹ جائے یا کسی کا پیر ٹوٹ جائے نا تو جب جب ہلتا ہے تو درد ہوتا ہے لیکن اگر کسی کی پسلیاں ٹوٹ جائے تو جتنی مرتبہ سانس لی جائے قیامت کا دارد ارے میں اس بات پہ رو رہا ہوں میری شہزادی پسلیاں ٹوٹنے کے بعد اتنے دنوں کیسے زندہ رہی جزاک اللہ جزاک اللہ عزادہ رو میری شہزادی کیسے زندہ رہی مجھے روایت پڑھنے دو میں صرف ایک روایت اور پڑھنا چاہتا ہوں جس کا دل چاہے جی بھر کے گریہ کر لے لیجئے زہرہ دنیا سے چلی حسنین گھر پہ آئے کیونکہ اب نانا کے قبر سے لپٹے ہوئے تھے اندر سے آواز آئی اے زہرہ کے یتیمو تم یہاں کیا کر رہے ہو جیسے یہ آواز سنی اٹھے تیزی سے گھر آئے اسما نے کہا کہ ماں کو بعد میں پوچھنا پہلے کھانا کھالو روکے کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں کبھی ماں کے بغیر کھانا کھاتے ہوئے دیکھا ہے اسما سمجھ گئیں بچوں کو پتا ہو گیا ہے کہ ان کی ماں دنیا میں نہیں ہیں اشارہ کیا حجرے کی طرف فقرہ سن لو میں کس طریقے سے پڑھوں روایت بتاتی ہے کہ جب دونوں بچے اپنی ماں کے جنازے پہ آئے آنے کا انداز سن لو بہت روگے اپنی ماں کے جنازے پہ آئے تو مولا حسن نے پہلے خود کو ماں کے سینے پہ گرایا مولا حسین نے خود کو ماں کے سینے پہ نہ گرایا ماں کی پیشانی نچومی ایک مرتبہ پائے تھی گئے امہ کے قدموں سے اپنے رخصار کو ملا شروع کیا اے امہ اب یہ حسین اللہ اکبر لیجیے مائلس تمام ہو گئے میرے مولا نے خوش لدیات کفن پنہایا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا جنت البقی قبرستان میں دفن کیا گیا اچھا مجھے یہ بتائیں یہ جملہ سمجھئے گا ازادارو ایک جنازہ کو اٹھانے کے لیے کم از کم دو لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے کم از کم دو لوگوں کی ضرورت معصومہ کا جنازہ ہے سوائے معصوم کے کوئی مس نہیں کر سکتا کون ہاتھ لگائے زہرہ کے جنازے کو بچے چھوٹے چھوٹے ہیں علماء نے کہا علی کے لیے اس لیے مشکل نہیں ہوئی کہ زہرہ کے بدن میں بچا ہی کیا تھا زہرہ اتنی لاغر ہو گئی تھی کہ بچا ہی کیا تھا ایک بچے کی طرح غوش میں لیا قبر کے حوالے کیا دو ہاتھ نکلے علی لاؤ میری امانت کو دے دو علی نے کہا اے اللہ کے رسول معافی چاہتا ہوں علی کس بات کی معافی ماغ رہے ہو کہا اس لیے کہ جب آپ نے فاطمہ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا تو کہا تھا میں تمہیں امانت دے رہا ہوں جب فاطمہ میرے قریب آئی تھی نا تو اس کا پہلو شکستہ نہیں تھا میں امانت کی حفاظت نہیں کر پایا علی نے دفن کر دیا فاطمہ کو اب میں کیا کہوں کہ فاطمہ کو دفن کیا یا فاطمہ کو قبر کے نیچے چھپا دیا گھر واپس آئے امام نے چراغ جلایا مشلع عبادت بچھایا کہ نماز شب پڑھیں چیخ نکلے گی آپ کی جب یہ روایت سنیے گا مشلع عبادت پہ کھڑے ہوئے ابھی تکبیر نہ کہی تھی کہ کسی کے کراہنے کی آواز سنی علی کہتے ہیں کون ہے جو زہرہ کی تدفین کے بعد اتنی بے چینی سے کراہ رہا ہے آواز آئی آقا میں آپ کی خادمہ ہوں آقا میں فضا کیوں رو رہی ہیں کہا آقا کیوں نہ رو ہوں اس لیے کہ جب سے آپ بطول کو دفن کر کے آئے ہیں نا دیکھئے اس کونے میں حسن رو رہے ہیں آواز بلند کرو وزادارو اس کونے میں حسن رو رہے ہیں وہاں کلسوم تڑپ رہی ہے گھر کی دہلیش پہ زائناب اپنا رخصار رکھے ہوئے آئے ارے قیامت کا جملہ سنو فضا کہتی ہیں آقا مجھے سب نظر نہیں آتے سب نظر آتے ہیں مگر حسین کئی نظر نہیں آتا مجھے سب دکھ رہے ہیں مگر حسین نظر نہیں آتا علی نے چراغ لیا گھر کے باہر نکلے حسین کہا ہو بیٹا حسین کہا ہو یہ کہتے کہتے بطول کی قبر پہ پہنچے تو کیا دیکھا مولا حسین اپنا رخصار اممہ کے قبر پہ رکھے جائے لیتے اممہ اٹھو حسین کو نید نہیں آرہی اے اممہ ہماری بینہ تڑپ رہی ہے اے اممہ ہمارا برہ اجڑ گیا اممہ اٹھو حسین کبی نمہ کے ہو گیا